پر میں کرجا کارنبل کا آگاز ہو چکا ہے بیشالی نگر میں سزلین سزر سے بیٹیوں نے کسریہ صافہ پہن کر وشال بائیک ریلی نکالی سیکڑوں کی سنکھیاں میں ناری شکتی نے ہاتھوں میں کسریہ دھج لے کر سشکت ناری سشکت سماج کے سندیش دیا قریب سات دن تک چلنے والے اس کارکرم میں 21 نومبر کو کرجا مہندی 23 کو فیشن شو 25 کو راملیلا میدان میں ایک ساتھ راسترگان ہو گا آج سے ہم بیٹی مہتصف شروع کر رہے ہیں جو سات دن تک چلائیں گے اور آج ایک صرف آگاز ہے بیٹیاں صافہ پہنکے چلیں گی جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ صرف پروشیز پہنتے ہیں جو بیچ کا بھید ہے اس کو مٹانا چاہ رہے ہیں اور کہیں نہیں کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹا بیٹی کے جو بیچ میں بھید ہے اس کو مٹائیں اور آج بیس روم کیمپین ہے ہمارا کہ لڑکیاں کتنی مجبوط بن سکتی ہیں اور کتنا آگے تک بڑھ سکتی ہیں سب پریواروں سے ماغرے کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانے میں اور بڑھانے میں ان کی ہیلپ کریں اور جو کرجا مہتصف ہے 21 تاریخوں ہم کرجا مہنڈی بنا رہے ہیں جس میں قریب 15,000 سے زیادہ بیٹیاں ہوں گی 23 تاریخوں ہم ایک فیشن شو اور کورپیٹ آوارڈ کر رہے ہیں 25 تاریخوں قریب 30,000 سے ادھیک بیٹیاں راملیلا میدان میں ہوں گی اور ایک ساتھ راشتگان ہوگا اور کہیں نے کہیں لوگوں سے اتنی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو بیٹیاں بڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کیجئے بیٹیوں نے ہمیشہ ایک اتحاس رچا ہے اور ہم یہاں ایک اتحاس رچنے آئے ہیں بیٹیوں کو جتنا زیادہ ہم سپورٹ کرتے ہیں کانفیڈنس آتا ہے وہ اتنا ہی گروہ کرتے ہیں تو یہ پروگرام ان کے لئے کیا گیا ہے کہ وہ ایک میسیج دیں کہ بیٹیاں اگر کچھ بیٹیاں ہی ایسا کر سکتے ہیں جو ایک اتحاس رچا جاتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ آٹھ سال سے کرجا ہو رہا ہے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ سافہ صرف مردوں کی پہچان ہوتا ہے یہاں پر جو بھی ناریا ہے بالکا ہے کنیا ہے سب ہی نے سافہ باندھا ہے اور یہ ہم یہ جو پرانی سوچ ہے کٹر سوچ ہے اسے ایک طرح سے توڑتا ہے اور آٹھ سالوں سے کرجا کا آئے جن ہو رہا ہے بہت اچھی طرح سے ہو رہا ہے